بزنس کی اور سے ڈاکٹرز ڈے کی ڈھیر ساری شب کامنا ہے ہر سال ایک جولائی یعنی کہ آج کے دن کو چکت سک دیوس کی روپ میں منائے جاتا ہے اس دن کو منانے کا عدیش چکت سا شیطر میں ڈاکٹر کو ان کے امولی یوگدان کے پرتیس سممان ظاہر کرنا ہے تو اسی پر ہے یہ ہماری خاص پیشکرس اس خاص دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سینئر کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر انراغ مہروترہ اور انٹی وشیشک کے الاس ہسپیٹل کے ڈاکٹر ویویک کمار پاٹھک ہمارے ساتھ جڑیں گے تو سب سے پہلے آپ سبھی ڈاکٹرز کو ڈھیروں شب کامنا ہے زی بزنس کی اور سے تو ہم آنا چاہیں گے ڈاکٹر انراغ کے پاس ڈاکٹر انراغ میرا آپ سے بھی یہی سوال ہوگا جو ابھی ہم ان سے پوچھ رہے تھے ڈاکٹر گوتم سے کہ آپ کو آخر پریڑنا کہاں سے ملی اس پروفیشن میں آنے کی ملی اس پروفیشن میں آتے ہیں ملی اس پروفیشن میں آپ کی بڑھتی ہے جہاں تک شروع ہوا دیوالی دور کے تو جس دور سے ہم ہیں اس سمیں جو اوپننگ کی وہ پروفیشن جیسے میڈیکل ہے یہ نہیں اس میں رہتا تھا تو ہمارا ٹل جو ہے گھر پر میڈیکل کی طرف کا ہے کہ میں اس میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں آئی گاڈ سیلیکٹڈ اور باہر میں سیلیکٹ ہونے کے بعد اس میں سب سے ہوتا ہے کہ اس کا کارنی یہ ہے کہ لائیف کو ہم اس سمیں دیکھتے ہیں اس سمیں لوگوں دوسرے لوگوں کو ٹچ کرتے ہیں جب ان کی سب سے ضرورت ہوتی ہے وہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ جب پریشانی میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ مدد کرتے ہیں اور اس سے مریش ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا جو گریٹیٹیور اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی آپ کارن بنے اس کے ٹھیک ہونے کا فیلنگ ہوتی ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ہی سیٹسیکشن آتا ہے کہ دیکھنے یا بتانے یہ مریش کو کرنے کی بھی ضرورت ہی کہ آپ کو خود لگتا ہے کہ آپ نے کیسا کچھ کیا ہے کہ جس انٹرویشن سے اچھا کام ہوا ہے اور کسی کی لائیف سے ہوئی ہے تو اس سے اچھا کوئی پرویشن ہو نہیں سکتا دوسری بات ہے کہ ہم سماج کے ہر تککے سر دیلی بیسس میں ڈریکٹ کرتے ہیں تو ہر ایک کی سونچ کیا ہے وہ سونچ کے اکورڈنی اس کے لئے کام کرنا اس پرزے سے ہم بھی خود ایوال ہوتے ہیں اور وہ جی ایوال ہونے کا پروسیس ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اور پرویشن میں ایسا ہو سکتا ہے and this is the biggest thing I would like to say about this profession ڈریکٹر انراغ آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو بھارتی کے ڈاکٹرز پوری دنیا میں ہیں چاہے وہ US ہو UAE ہو تمام دیشوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی ڈاکٹرز موجود ہیں بھارت کو ایسے بھی دنیا کی فارمیسی کہا جاتا ہے کوویڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے دوسرے دیشوں کی بھی مدد کی تو ایسے میں پوری دنیا کو دیکھتے ہوئے یہ جو چھیتر ہے کتنا وسترت اور کتنا بڑا دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یواؤں کو جس طرح سے گائیڈ کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر گوتم نے آپ اس پروفیشن کو اس پورے شیتر کو بڑھتا ہوا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال یہ ہے جس جنریشنز کے ڈاکٹرز US میں ہیں ابھی تک جاتے رہے ہیں انگلینڈ میں ہیں باقی کنٹریز میں ہیں ہم لوگ یہاں ہیں دیش میں یہاں بہت اچھا کر رہے ہیں اس کا کارن تھا کہ جس طرح کی رگرس ایڈوکیشن سے فیلڈ سے یا سٹرکچر سے ہم نکلے ہیں ہم یہ کر پا رہے ہیں سٹیٹس میں سٹڈیز بھی ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں انڈین کو جہاں دکھانا چاہتے ہیں they found them more reliable and in fact سٹڈیز قسم کی بھی یہ ہے کہ انڈین ورسیز اڈاکٹر کمپر گیا اب یہ ایسا اس لئے تھا کہ we had very sound medical education system لیکن اس بارے میں بات اب کہنا چاہوں گا ضرور کہ دھیمے دھیمے medical education میں جو improvement ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے یہ NMNC کر کے medical counseling کے انڈیا کی جگہ باڈی پناہی گئی ہے لیکن سب سے بڑی پریشانی کی وجہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں medical education کو دیا کیا ہے اس کے اوپر quality والی بات جو ہے اس پر problem والی بات ہے اب میں بلنٹلی بولوں گا اس چیز کو کہ جتنے politicians ہیں ٹھیکے دار ہیں دوست اس طرح کس لوگ ہیں جن پر سرمینے اور resources دے ان سب نے medical college کو دے they have nothing to do with the quality of medical education یہ میرا suggestion strong suggestion ہوگا کہ جتنے بھی medical college of private schools میں ہیں ان کو یہ جو run کرتے ہیں جنہوں نے بنائے ہیں ان کا day to day running سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے کا صرف جو educated لوگ ہیں جو medical education سے باستہ رکھتے ہیں اپنی فیلڈ میں لائٹن لوگ ہیں صرف وہ run کریں day to day functioning میں اور medical education میں ان لوگ کا کوئی رول نہ ہو جنہوں نے college اس طرح سے بڑھا ہے جیسے کہ US میں ہوتا ہے private universities ہیں end of end of end running الگ ہوتا ہے running الگ ہوتی ہے ٹھیک بات ہے یہاں اس طرح کا structure آنا چاہیے دوسرا ایشو ہے health code government نے for profit کر دیا ہے دوسرا آج پہ ہر کوئی کہتا تھا ڈاکٹر جو ہیں بہت زیادہ لالچی ہوگا ہیں پیسے کمانے کے اس میں رہتے ہیں اور ہر طرح سے ہم کوئی سنگم ملتا ہے اس چیز کو لئے اس کے کارن کیا ہے آپ نے for profit دے دیا corporates کو دے دیا ان کے چلانے کا ڈھنگ بھی پورا لگا ڈاکٹر سر بھی اسٹرومنٹ بن کرے گیا تو we will have to look into this کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ان کی رائے نہیں جائے تو لیٹر لینڈی کی بات خردے کے چل رہی ہے تو میڈیکل ایڈمسٹریشن یا میڈیکل فیلڈ کو جو بارڈی گوون کرتی ہے اس میں وہ لوگ جو اپنے میڈیکل شیطر میں اچھے سے اچھا کریں ان کو لیا جائے ان کی رائے پہ آگے بڑا جائے صرف گورنمنٹ کے جو ایڈسٹریٹر سے ان کی رائے پہ اس کو لے کے پریشانی میں یہاں پہ پہوں گا جو سماری ہیڈسٹر صاحب ہے ہیڈسٹر صاحب ہے ہیڈسٹر صاحب ہے ہیڈسٹر صاحب ہے بہت اچھا کام گیا لیکن ہیڈسٹر صاحب ہے ہیڈسٹر صاحب ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں دھیان دینے کی ضرورت ہے اور دوسری بات ہو رہی ہیڈسٹرک میکنی کولیج ہونا چاہیے آپ پہ جتنے میڈیکل کولیج ان کو آپ چڑھا نہیں سکتے اور کونٹرس کیا ہے کہ وہاں میڈیو گورنمنٹ بلکل جاتے ہیں چھک بات ہے یعنی ایک طرح سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ quality پر focus ہو quantity پر focus نہ ہو کہ ہم بہتر اور fine ڈاکٹرز نکالیں نہ کہ بہت زیادہ ڈاکٹرز بلکل ڈاکٹر ڈاکٹر انراغ آپ سے سمجھا چاہیں گے گر ہم دیکھیں کہ بھارت میں ڈاکٹرز بہت شاندار ہیں پوری دنیا میں بھارت کے ڈاکٹرز کا ڈنکہ بجرا ہے لیکن technology کے معاملے میں ابھی شاید ہم کافی پیچھے ہیں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ technology کے لیے ہمیں دوسرے دیشوں کا مو دیکھنا پڑتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ technology کے شیطر میں بھارتی چکتصہ شیطر کو ابھی کتنا آگے جانا ہے ہم ابھی کہاں پر سٹینڈ کرتے دیکھ رہے ہیں technology کے شیطر میں ڈاکٹرز پیچھے نہیں ہے صاحب we are doing best kind of ڈاکٹرز پیچھے جتنے بھی ڈاکٹرز پیچھے ڈاکٹرز پیچھے ڈاکٹرز پیچھے ہمارے ہاں ڈاکٹرز پیچھے ڈاکٹرز پیچھے ہر چیز ہر جگہ ڈاکٹرز پیچھے نہیں ہے جہاں تک equipment والی بات ہے بھی گورنمنٹ نے اس میں ڈاکٹرز پیچھے ڈاکٹرز پیچھے ڈاکٹرز پیچھے ڈاکٹرز پیچھے ڈاکٹرز پیچھے ڈاکٹرز پیچھے ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے میں وہی چیز کہہ رہا تھا ابھی تھوڑا پشلی بات بھی کہ جو medical administration ہے اس میں جو ہے جو کیا ہونا کیا نہیں ہونا ڈاکٹرز کے انپٹرز پیچھے ہم بہار جاتے ہیں کام پروسیز سکھنے کے لئے یہاں نہیں ہو رہے ہیں لیکن لڑ کیا دیا اس طرح کا structure نہیں ہے کیا وہ کام کر سکیں تو وہ structure کو develop کرنے کی ضرورت ہے جس پیچھے پیچھے ہم بالکل نہیں ہے میں ڈاکٹرز کی پیچھے ہونے کی بات نہیں کر رہا تھا ڈاکٹرز تو ہمارے شاندار ہیں پوری دنیا میں ان کا ڈنگ کا بجرہ میں کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی میں شاید ہمارا دیش پیچھے ہے ہم دوسرے دیشوں کا رکھ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہاں ابھی بہت سی مشینریز ایسی ہیں جن کے لئے ہم نربہ رہے ہیں دوسرے دیشوں پر کیا ہم ٹیکنالوجی کے معاملے میں ان دیشوں تک پہنچنے میں ہمیں کتنا سمیہ لگے گا کیا دکھتے آتی ہیں وہ میں جاننا چاہ رہا تھا ڈاکٹرز تو ہمارے بلکل پیچھے نہیں ہیں آپ کی بات جو آپ نے بات بولی میں اسی بات بڑھا رہا ہوں اس میں ہونے کے لئے انیشیٹیو کونسی اندسٹری میں کونسی اندسٹری میں کونسی اندسٹری میں کونسی اندسٹری میں ابھی بات چلے دی پی ایل آئی والی پر فرانس لینک انسینٹیو کارو اندسٹریز میں دیا گیا ہے میڈیکل ٹیکنالوجی کا شیط یا ڈیوائس کے شیطر میں بھی شیط اس طرح کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ایل آئی والی ماشین کے ٹیکلوجی اور ڈیپینڈس کی گورنمنٹ کی پولیسیز کیا ہیں ہماری ریکوارمنٹ کیا ہے ہم اس کو بتا سکتے ہیں اور جو آپ بات کرتے ہیں انڈیا میں کچھ جگہ ایسی کی ہر طرح کا کام ہو رہا ہے جو موس ایڈوانس مشین سارے ایویلیویل انڈیا لیکن نوٹ ایویلیویر تو جو سرنڈائز ہونا ہے اور چیزیں مل سکیں اس کے لیے اس میں پولیسی انیشیٹ آنے کی ضرورت ہے اگر مشین یا اس طرح کی چیز ایویلیویل ہوں گی تو دیرے میں بڑھے گا ادھر دیمیدی میں بڑھے بھی رہے یہ ٹیکلوجی چھوٹے شہر میں بھی بڑھ رہا ہے لیکن still we are not there جہاں میں ہونا چاہی اور جہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں ہماری capabilities ہیں کی پہنچ سکتے ہیں چھک بات ہے capabilities ہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن ہاں تھوڑے بہت جو دکتیں ہیں ان دکتوں پر کام بھی ہو رہا ہے دکھ بھی رہا ہے اور سنبھوتہ آنے والے سمیہ میں شاید آنے والے کچھ سالوں میں ہم دیکھیں گے چیزیں اور بہتر ہوتی ہو دیکھیں گی صحت باتنے کا کام کیا ہے ان سب کو ایک بار پھر سے ہماری اور سے شب کامنا ہے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ڈاکٹر گاؤتم ڈاکٹر انراغ اور ڈاکٹر ویوک آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ایک بار پھر سے آپ کو ڈاکٹرز ڈے کی بہت ساری بدھائیاں اور اسی کے ساتھ اس پروگرام میں فیلحال اتنا ہی ڈاکٹرز ڈے کی آپ سب ہی کو بدھائیاں اور پوری دنیا کے ڈاکٹرز کو بدھائیاں آپ خوش رہیں سوست رہیں دھنے والے